موسیقی بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ویلکم پر اسپائی کچن آج میں آپ کو تندوری چیکن کٹلس میں نانا سے کھا رہی ہوں جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند ہے تو پلیز آپ اپنے فیملی فرینز میں شیئر ضرور کریں اور لائک بھی کریں یہ میں نے آلو چھیل کے اور ان کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور پھر جب یہ تھنڈے ہو گئے تو میں نے ان کو میش کر لیا یہ میں نے تقریبا تین پا آل ہو لیا تھا یہ ایک سینہ لیا تھا اور اس کو میں نے سمپل بوائل کر کے شرٹ کر لیا میونیز جائے گی اس میں 3 ٹی برسپون ہرہ دنیا جائے گا ایک گٹھی اور پانچ سے چھے ہری مرچے چوب جائیں گے مسالوں میں جائے گا تندوری مسالہ اور یہ والینڈا ہاف ٹی برسپون بھرکے ڈالیں گے کالی میٹ مسی ڈالیں گے فریش 1 ٹی برسپون اور یہ نمک جائے گا 1 ٹی برسپون چکن پاوڈر جائے گا 1 ٹی برسپون یہ گرین چیلی پیسٹ ہے ہری مرچوں بھی ڈالیں گے چوب اور یہ گرین چیلی پیسٹ ہے یہ بھی ہم ڈالیں گے 1 ٹی سپون اور یہ بھونہ کٹا زیرا یہ ہم ڈالیں گے 1 1 ڈہا ہاف ٹی برسپون بریڈ کرمز اور انڈوں کا یہ میں نے آلو لے لیا ان کو تھنڈا کر کے اور میچ کی جائے آپ ہمیشہ آلو جب آلو کی ٹکی بنایا ہے کچھ بھی بنایا ہے آلو کو تھنڈا ضرور کر لیا کریں اس میں پہلے ہم یہ گرین چیلی پیسٹ ڈال دیں گے 1 ٹی سپون اور اس میں یہ میونیز جائے گی 3 ٹی سپون اس سے آپ کے جو کٹلس ہیں بہت ہی صافت بنیں گے یہ ہم نے ڈال دیا اس میں ہری مرچے ڈال دیں گے چوب آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں ہرا دنیا ڈالیں گے آپ اس میں چیڈر چیز کو 2 سے 3 ٹی سپون ڈال سکتے ہیں کردو کش کر کے یہ کالی میٹ چلی جائے گی یہ بھنا کھٹا زیرا جائے گا یہ تندوری مسالہ ہے آپ اسی بھی برینڈ کا لے لیں یہ میں ڈال لوں گے اسی کا فلیور آنا ہے 1 ڈا 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 2 ڈ بھار کے age اچھتا ہے پایو ویلوں کو ڈال ہوں سارے مسائلے یک جان ہو جائیں آپ یہ رمضان و مبارک میں بنائیں بہت ہی مزے کے لگیں نمک آپ نے بہت ساپ سے ڈالنا کیا تندوری مسائلے میں بھی ہوتا ہے میونیز میں بھی ہے نمک اور ٹکن پاورڈر میں بھی اس لئے سارے پہلے دھوڑا ہی ڈالیں اس کے بعد جھکھ لیں اور اس کے بعد آپ مکس کریں میں نے 1 ھا ہاپ ٹیبل سپون آپ کو تندوری مسالہ کیا تھا اس میں میں نے 1 ٹی سپون اور ڈالنا تندوری مسالہ کیونکہ یہ مکسٹر زیادہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ اپنے جائے کے ساپ شکا یہ اچھی طرح مکس ہو گیا اب ہم ان کے کٹلس بنائیں گے یہ ہم نے تمام چیزوں کو ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیا اب ہم یہ میں نے تین انڈے لے لیے اس کو اچھی طرح پھینٹ لیتے ہیں اور یہ میں نے بریٹ کرمز لے لیے یہ ایک کپ کے گریب کے بریٹ کرمز ہیں اب ہم یہ مکسر اٹھائیں گے یہ جتنا آپ نے یعنی کے کٹلس کا سائز جو رکھنا ہے وہاں یہ دیکھیں یہ میں نے ایک بنا دیا اسی طرح ہم دوسرا بنائیں گے اسی طرح میں تمام کٹلس بنا دیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھا یہ دیکھیں اتنی سی آپ نے یہ اٹھانی ہے اس کے مکسچر اس کو ہلکہ ہلکہ تبائیں گے ایسے اور پھر اس کے کناروں کو ایسے ہتیلی سے ہم سیٹ کرنے اب ہم نے اس کو انڈے میں ڈیپ کرنا جو ہم نے کٹلس بنایا اور اس کو پھر ہم پریڈ کرنگ لگائیں گے اچھی طرح آپ نے پریڈ کرنگ لگانے یہ ڈبل روٹی کے مینے گھر میں ہی بنایا ہوئے اور بنانا سکھائے ہوئے آپ میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح میں تمام جو ہیں کٹلس کو یہ لگا لوں گے اس طرح ہنڈے میں ڈیپ کریں گے اور یہ ہم اس کو لگا تھوڑا سا آپ ایسے پریس بھی کر دیں تاکہ وہ ٹرائٹ کنز کے ساتھ اسی طرح تمام کٹلس کو لگا لیں تمام کٹلس اسی طرح تیار کر لیں اب ہم اس کو شیلو فرائی کریں گے یہ میں نے فرائی پان میں آئے لے لیا اسے گرم ہو گیا اب ہم نے یہ جو کباب بنائے تھے اس کو فرائی کر دیں گے اب ایک طرف سے کلر آجے گا اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے اور اس کو ہم گولڈن کلر دیں گے فلیم کو ہم نے میڈیم ہی رکھیں اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے دیکھیں گولڈن کلر آگیا ہے پہلے ایک سائٹ کو اچھی طرح پکنے لیں پھر آپ نے اس کی سائٹ چینج کر دیں گے اب دوسری سائٹ پر بھی گولڈن کلر آجے گا تو میں اس کو نکال دوں گے دیکھیں ماشاءاللہ تندوری ٹکن کٹلس تیار ہے آپ رو ٹرائی کیجئے گے انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اللہ افیز موسیقی 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 موسیقی